بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹو ٹی وی ناظرین آج کے دن کی دو اہم خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج بالاخر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا بزابطہ اعلان کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق پنجاب کے مختلف ڈویجنز میں بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ اس کا پیرالہ مرحلہ جو ہے انتیس مئی کو ہوگا اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں سترہ اضلاع میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں جن میں ڈیرہ غازی خان ڈویجن میں ڈیرہ غازی خان راجنپور مظفرگرڈ اور لیا ملتان ڈویجن میں خانے وال ویہاڑی جبکہ بہاولپور ڈویجن میں بہاولپور اس کے علاوہ ساہی وال ڈویجن میں ساہی وال اور پاک پتن جبکہ فیصل آباد ڈویجن میں توبٹ ایک سنگھ میں انتخابات ہوں گے اس کے علاوہ سرگودہ ڈویجن میں جو خوشاب کا ظلہ ہے وہاں پہ بلدیاتی انتخابات پہلے مرحلے میں کرائے جائیں گے گجرہ والا ڈویجن میں سیالکوٹ گجرات حافظ آباد اور منڈی بہاودین میں بلدیاتی انتخابات پہلے مرحلے میں ہوں گے اور جبکہ راولپینڈی ڈویجن میں جہلم اور اٹک میں پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں راولپینڈی ڈویجن کے دو اضلاع جو ہیں راولپینڈی اور چکوال وہاں پہ بلدیاتی انتخابات دوسرے مرحلے میں ہوں گے تو یقینی طور پر یہ ایک بڑی جو ہے وہ پیش رفت ہے اور بلدیاتی انتخابات کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے اب اس سلسلے میں بازابتہ شیڈول آنے کے بعد جو ہے وہ اس بلدیاتی سرگرمیاں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی آج کے دن کی دوسری عام خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینیٹر اور وفاقی سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا کی جو نشست خالی ہوئی ہے سینیٹ کی اس کے لیے بھی شیڈول کا اعلان جو ہے وہ بازابتہ طور پر کر دیا گیا ہے اور اس نشیست پر جو بلدیاتی انتخابات سے پہلے ہی انتخابات اب کرائے جا رہے ہیں اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن نے آج شیڈول جاری کیا ہے نو مارچ کو سینیٹ کی اس نشست پر جو سندھ سے خالی ہوئی ہے فیصل وارڈا کی اس پہ انتخابات ہوں گے جبکہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ سترہ فروری سے انیس فروری تک جمع کرائے جا سکتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو نامزدگی کا مختلف امیدوار ہیں ان کے ناموں کا جو اعلان ہے وہ ان کی شاہت جو ہے اکیس فروری کو ہوگی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال جو ہے وہ چوبیس فروری کو کی جائے گی کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں اٹھائیس فروری کو دائر کی جا سکیں گی جبکہ ٹریبینل جو ہیں ان اپیلوں کو دو مارچ تک نمٹائیں گے اس کے علاوہ جو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فیرست ہے وہ تین مارچ کو جاری کی جائے گی کاغذات نامزدگی جو امیدوار واپس لینا چاہتے ہیں وہ چار مارچ تک لے سکیں گے پولنگ جو ہے وہ نو مارچ کو صبح ہوگی سندھ اسمبلی میں اور اس سلسلے میں پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک جاری رہے گی